ہیلو ایرون اگر آپ نے سیریز کی پہلے اپیسوڈ نئی دیکھے ہیں تو پیس آپ انہیں دیکھ لیں اور میری شانل کو سبسکرائب کریں اپیسوڈ کے سٹرٹنگ میں تیرن پیپرز دیکھ لیتی ہے اور وہ جن سے بولتی ہے کہ میں نے یہ سب پڑھ لی جس پہ جن سے بولتا ہے کہ تمہیں میرے ڈوکیمنٹ مجھ سے پڑھ کے مجھ سے پوچھ کے پڑھنے چاہیے دینا جس پہ تیرن کافی مایوس ہو کے اسے بولتی ہے کہ اگر میں یہ نہ پڑھتی تو کیا تم کبھی مجھے یہ بات نہیں بتاتے جس پہ زن اسے سوری بولتا ہے پھر تیرن سے بولتا ہے کہ سوری تمہیں کیوں سوری تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے میں نے تمہیں سیڈیوز کیا ہوگا اور پھر جب تم نے بولا ہے کہ تم نے تمہیں اسے شادی کرنی ہے تو تب بھی میں نے تمہیں بولا ہوگا کہ میں تو تم سے شادی جب کروں گی جب تم اپنے گھر میرے نام پر کرو گے میں کتنی زیادہ بیکار ہوں میں نے تم سے یہ گھر لینے کے لیے شادی کی اور تم سے کانٹریکٹ بھی سائن کروایا زن کو اس کی بات سنن کر کافی حصیتی ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں ہی سب کس نے بتایا جس پہ بولتا ہے کہ میں اپنے آپ سے اندازیں لگا رہے ہوں کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا تم نے مجھے یہ رنگ بھی دی اور ہم مجھے پتہ چلا کہ ہم دونوں کی شادی کوئی فوٹوز کیوں نہیں ہیں جس پہ زنوں سے بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہماری شادی کی فوٹو ہے وہ بھی تیہ کے پاس ہے پہ لے کے آنے والا ہوگا اور تمہیں بھوگ لگی ہوگی اس لئے میں تمہیں لے کھانا بناتا ہوں جس پہ تیرن سے بولتا ہے کہ نہیں نئی کھانا میں ہی بنا دیتی ہوں تیرن کے لانے کے بعد زن ان ڈاکیومنٹس کو ایک ڈرور کے اندر رکھ دیتا ہے زن کے ہواں سے جانے کے بعد وہاں پر شوکن آتی ہے اور وہ تیرن سے بولتا ہے کہ آج میں اپنے بوئی فرنڈ کی فیملی سے ملنے والی ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے اس لئے تم اور زن میرے ساتھ چلنا پلیز تیرن اس بار پہ منع کرتی ہے لیکن اس کے بار بار بولنے کے بعد وہ مان جاتی ہے زن اپنی پیپیس میں کافی بیزی ہوتا ہے تو اس کے پاس تیرن کا کوئل آتا ہے تیرن اسے بولتی ہے کہ کیا تم گھر پہ آ سکتے ہو اگر تم بیزی نہ ہو جس پہ وہ بیزی تو ہوتا ہے لیکن وہ بیسے بول دیتا ہے کہ نہیں بیزی نہیں ہو میں آ رہا ہوں گھرانی کے بعد زن کو اپتا چلتا ہے کہ تیرن نے اسی شوکن کے ساتھ اس کے بوئی فرنڈ سے ملنے کے لئے بولایا تھا جس پہ وہ اسے بولتا ہے کہ کیا تم نے صرف اس لئے مجھے بولایا تھا اور ایسی لگی کوئی بوئی فرنڈ بھی آ گیا تیرن اسے بولتی ہے کہ آپ غصہ کیا ہو رہے ہو جس پہ وہ بولتا ہے کہ میں ہم آپ پہ نہیں جانا رہا چاہیے کچھ بھی ہو جائے تیرن اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ چلے جاؤں گی جس پہ اسے ماننا ہی پڑتا ہے اور اسے جاننا ہی پڑتا ہے اس کے پاس ڈپنی تیرسی زن کے بارے میں پوچھتی ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے جس پہ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور تیرن کو فنکل کر کہتی ہے کہ ضروری سے زن کو یہاں پہ بیجو اسے بہت ضروری کام ہے لیکن زن منع کر دیتا ہے زن تیرن کو بولتا ہے کہ اب جب ہم یہاں تک آئے گئے ہیں تو اسے مل کر ہی جائیں گے لیکن شوکن کے پاس جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ شوکن نے انہیں اس لیے بلایا تھا کیونکہ اس نے اپنے سب فرینڈز کو ایمول رکھا تھا کہ زن اور تیرن اسی کا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں جس سے کہ اس کی پروڈکٹ کی زیادہ بیوزی ہو سکے اور وہ اپنے پروڈکٹ کو مہنگے ادام پر بیج سکے تیرن یہ سب دیکھ کر زن کو بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو لگا تھا کہ وہ ہمیں اس لیے لکے آئی تھی کیونکہ اسے اپنی بوئی فینڈ کی فیملی سے ہمیں ملانا تھا اور تب ہی بہت ساری ویڈ زن کے پاس آ کر اس کے ساتھ فوٹو کش آنے لگتی ہے اس کے بعد تیرن شوکن سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا جس پہ شوکنوں سے سب سچ بتا دیتی ہے اور بولتے ہیں کہ اگر مجھے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں تمہیں بھی بات میں شیئر کر دوں گی لیکن تیرن کو اس کے بعد پر غصہ آتا ہے اور ان سبھی فینڈ گوز کو وہاں سے اٹھا کے زن کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے کار میں بیٹھ کر تیرن زن کو سوری بولتی ہے جس پہ زن سے بولتا ہے کہ اب تم کیوں سوری بول رہی ہو اور اب سوری بولنے سے ہو گئی کیا تمہیں اسے پہلے ہی منع کر دینا چاہیے تھا اور اب دیکھنا کل کو نیٹ پہ کے کے خبریں آئیں گی کہ زن چھوٹے جوٹے پروڈٹس کی ایڈ کرتا فر رہا ہے تیرن کو سوچتی ہے اور پھر ایک دم سے کار سے بھار چلی جاتی ہے زن کے پاس ٹیفنی کا پھر سے کول ہا جاتا ہے اور وہ آفیس میں چلا جاتا ہے سبھی فینڈ گرلز اپنی فوٹو دیکھ رہی ہوتی ہیں زن کے ساتھ جبھی تبھی یہاں پر تیرن آتی ہے انہیں بولتے ہیں کہ میری ہزبینڈ کی فوٹو ڈیلیٹ کرو اپنے فون میں سے وہ سب منع کر دیتی ہیں جس پہ تیرن کو کافی گھوسا آتا ہے اور ایک پائپ لے کے ان سب کے اوپر پانی برسانے لگ جاتی ہے اور ان کا فون اور ان کی سائی ڈریس کھڑا جاتی ہے جس کے بعد تیرن بہت دیر تک ان کے پر پانی برساتی رہتی ہے اور بعد میں بولتے ہیں کہ تم نے میری ہزبینڈ کی فوٹو ڈیلیٹ نہیں کی تھے اب دیکھنا تمہیں اپنا فون ہی چینج کرنا پڑے گا زن پریکٹس والے جہاں پر جا کر ٹیفنی کو بولتا ہے کہ سوری میرے وجہ سے یہاں پر سب لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا جس پر ٹیفنیو سے بہت غصے میں بولتا ہے کہ لوگ لوگ ہائی کونیاں پر سب جا چوئے ہیں کوئی یہاں پر تمہارا ویٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے گا تمہیں تو کوئی ضرورتی نہیں ہے اپنے کونسٹ کے لیے پریکٹس کرنے کی یہ بول کر وہ ماں سے چھڑی جاتی ہے رات کو زن فون میں وہ ویڈیو دیکھتا ہے جس میں تیرن سب کے اوپر پانی برسا رہی تھی اور اس کے نیچے بہت ساری کامنٹس تھے جیسے کی دیکھو زن کو تیرن کے لوگ سٹیٹس کے ویسے کن کن کے ساتھ ایروٹائزمنٹ کرنے پڑ رہی ہے لیکن اس کے بعد وہ کچھ پوزیٹیو کارنٹس بھی پڑتا ہے جیسے کی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ تیرن زن کو سچ میں بہت زیادہ پیار کرتی ہے اسے بہت زیادہ جیلسی ہوئے اور اس نے اس لیے یہ سب کر دیا ہم بھی اس کے اس جن کو سپورٹ کرتے ہیں جس کے بعد زن کو تھوڑی خوشی ہوتی ہے اگلے دن زن تیرن کو اس جگہ پر لکھا جاتا ہے جہاں وہ دونوں پہلی بار دیوسرے سے ملے تھے جہاں پر تیرن سے بولتے ہیں کہ ہم یہاں پر ملتے کیا اس دن بولتے ہیں کہ ہاں میں یہی پر ملاتا تم سے میں ابھی ایک فوٹو شیٹ کے لیے آیا تھا جہاں تم نے مجھے دیکھا تھا اور تمہیں مجھ سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا اور تم میری پیچھے پاگلوں کی طرف فر رہی تھی مجھے دھونٹے دھونٹے جس پہ نظر نے اپنے پاگلوں بولتا ہے کہ میں تمہاراں پیار نٹیش کیوں گا مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جس پہ تیرن سے گ Laura کہا اچھا تمہیں بٹا مزہ رہا ہوگا بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہو جب میں تمہیں ہزبینڈ کہا تھا جس پہ نظر نے اس بلتے ہیں کہ کہ مجھے خود پر کیوں پراؤڈ فیل ہوگا میں صرفwritingا ذاہوں نے کرنا بتایے دیکھوا نہیں تیرن سےمتے ہیں توitatatte بڑھا ک cable اور اورگیا جب تم میرے ہاتھ پکڑ رہی تھی اور جب تم میرے ساتھ چل رہی تھی اور جب تم نے مجھے سونے کے لیے بولتا تو اورگیا کہتا میں اورگیا میں تمہیں بولتا کہ نہیں نہیں میں تو تمہارا پتی ہوئی نہیں ہمارا تو کونٹریکٹ میری جوئی تھی اور تم کتنا بیکار سوچتے ہو میرے بارے میں تب ہی وہاں پہ تایا ان کی شادی کی فوٹو لے کے جاتا ہے ان سے کچھ کہا کہ یہ فوٹو کہاں پہ لگانی ہے پہ تایرن ادم سے بولتا ہے کہ زن کی کمرے میں اور زن بولتا ہے کہ نہیں تایرن کی کمرے میں تایرن بولتا ہے کہ میں اس کو واتھ رو میں لگا دیتا ہوں جس پہ زن بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں راق پیپر سیزر کریں گے اور جو جتے گا اس کی بات مان جائے گی پھر وہ دونوں راق پیپر سیزر کرتے ہیں جس میں کی زن جیت جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ لیونگ روم میں لگا جائے گی شوکرن کے ممارے میں فیر سے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تیران سے اپنی ایڈورڈائیزمنٹ کارا کری رہوں گی تیران اسی ریکارڈ والی شوپ میں جاتے ہیں جہاں پر دیکھنا جا کر اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسے لگا تاکہ وہ دکان بند ہو چکی ہوگی وہاں پر وہ ایک سنگر کے آلوم دیکھتی ہے پھر وہاں کے اونر سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سنگر کا کوئی اور آلوم نہیں ہے جس پر بولتے ہیں کہ میں بھی ڈونڈ کے لاتی ہوں تبھی یون ماں پر آجاتا ہے وہ اسے وہ دیتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے کافی خوشی ہوتی ہے اسے بتاتی ہے کہ اب اس کی میموری باپیس آگیا ہے جس پر یون کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے شوکن تیران کے گھر پر جاتے ہیں پر تیران تو نہیں ہوتی لیکن زین ہوتا ہے زین سے بولتا ہے کہ تمہیں اپر کیا لینے آئے تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے تیران سے ملنا ہے زین سے بولتا ہے کہ وہ تو یہاں بھی نہیں ہے تو تم باہر جزا کرو اور وہ دروازہ بند کرنے ہی لگتا ہے لیکن شوکن سے بولتا ہے کہ ارے دروازہ مت بند کرو اگر تیران کو پتا چلا کہ تم نے اس کے فرینڈ کے ساتھ اتنا بیکار سملک کیا ہے تو وہ تمہاں دیکھنا پھر کیسے کرے گی پھر اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک اندر آ جاؤ شوکن اندر آتا ہے کہ دردر گھومنے لگتا ہے اس پر زین سے بٹھا کر بولتا ہے کہ تم یہی پر بیٹھے رہا نا اور کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا میں ابھی آ رہا ہوں اس کے جاتے ہی شوکن پاگلو کی طرف اس کے گھومنے لگتی ہے اس کے چیزیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگتی ہے اور ٹی وی چلاتی ہے ٹی وی میں کچھ نہیں آ رہا تو تو وہ سوچتے ہیں کہ کوئی کیسٹ لگا دوں جب وہ کیسٹ لگانے کے لیے ایڈی کے پاس جاتی ہے تو اس ڈراؤل میں سے اسے وہی ڈاکیومنٹس مل جاتے ہیں جو کہ ان کی کونٹیکٹ میریج کے ثبوت ہوتے ہیں یہ دیکھ کر زن کا بھی ٹر جاتا ہے کہ اسے اب یہ پتہ جل چکا ہے اور اس کے ایک دم سے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں اور پھر بڑے پیار سے آگے اسے بولتا ہے کہ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں لو اسے مجھے دے دو لیکن شوکن اسے وہ نہیں دیتی پھر اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک ہے تم بیٹھو میں ابھی تو بارلے چھے بنا کے لیے کے آتا ہوں تیارن نے ان کو بولی ہوتی ہے کہ سوری میں تمہارے بارے میں بھول گی تھی جس پہ یونو سے بولتے ہیں کوئی بات نہیں جب اس ٹائم تم ٹھیک نہیں تھی نا جس پہ تیارن سے بولتے ہیں اور ہاں ویسے بھی ہم تو فرینڈز ہیں تب ہی اس کے پاس زن کی کول ہوجاتی ہے جو کہ اسے شوکن کے بارے میں بتاتا ہے جس سنتے ہی وہ وہاں سے چلی جاتے ہیں لیکن وہ اپنا پرس مہی بھول جاتی ہے یونو اس کے پرس کو دیکھ لیتا ہے اور اسے کول بھی کرتا ہے لیکن وہ کول ریسیو نہیں کرتی پھر تیارن بھی جا کے شوکن سے ملتے ہیں جب پہ شوکن اسے یہ بول رہی ہوتے ہیں کہ جیسے کی مجھے اب تمہارا یہ سیکرٹ پتا چل چکا ہے کہ تم دونوں کی شادی ایک سال کیا اور یہ صرف کانٹریکٹ میری جائے تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پروڈکٹس کی ایڈ کرو میں چاہتی ہوں کہ زن میرے پروڈکٹس کی ایڈ کرے جس پہ تیارن کو کافی غصہ آتا ہے اسے بولتی ہے کہ زن ایسا کچھ نہیں کرے گا لیکن تب ہی زن سے بڑے پیار سے رہت ہے کہ سنو سنو ہمیں اس کی بات تو سننے نہیں چاہیے کیونکہ وہ کافی ڈرہ ہو ہوتا ہے اور یہ سب بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ زن یون بھی سن لیتا ہے کیونکہ وہ دروازے پر اس کا پرس دینے کے لیے آئے تھا وہ ہی سن لیتا ہے کہ ان کی میری جی کانٹریکٹ میری جائے اور یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے فرینڈز نیکس اپیسوڈ کے ایسپلیشنل کے لیے میں جلدی آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لیک کریے گا تینکیو فرینڈز